دوستو آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل اری وائر میں میں ہوں آپ کا دوست محمد حاشم دوستو آج کا لیکچر کشمیر کی موڈرن ہسٹری کا پہلا لیکچر ہے کشمیر کی موڈرن ہسٹری کا آگاز افغان رول سے شروع ہوتا ہے مغل حکومت کے لاسٹ کے گورنرز کی سرکار میں کشمیر کے لوگ ان گورنرز کی لوٹ اور پلنڈر سے تنگ آگئے تھے جس کی وجہ سے کشمیر کے دو نوبلمن میر مکیم کنٹ اور خوجہ زہیر دیدماری نے لاہور جا کر نادر شاہ کے کمانڈر احمد شاہ عبدالی دورانی آف کابل کو درخواست کی کہ وہ کشمیر کو اپنے کنٹرول میں لیں احمد شاہ عبدالی نے یہ آفر قبول کیا اور عبداللہ خان عشق اکاسی کی کمانڈ کے انڈر اپنی افغان آرمی کو کشمیر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا مغل صوبیدار نے افغان آرمی کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن روک نہیں پایا اور کشمیر میں افغان رول کی شروعات 1752 ایڈی سے ہوتی ہے جب افغان گورنر نے اکبر کے نگر ناغور ٹاؤن میں افغانی فلیگ کو لہر آیا افغانز نے یہاں 1752 ایڈی سے لے کر 1819 ایڈی تک حکومت کی افغانز کی جو 67 ایئرز کی حکومت ہے وہ جمہو کشمیر کی تواریک میں دارکیسٹ پیریڈ مانا جاتا ہے جو افغان رولرز اور صوبیدارز یعنی گورنرز تھے انہوں نے کشمیر کے لوگوں پر ظلم و ستم کا کہر برپا کیا تھا افغانی حکومت کے کول 18 صوبیدار اس دورانی حکومت کے دوران کشمیر میں رہے ہیں کشمیر میں جو فرسٹ افغان گورنر تھا عبداللہ خان عشق اکاسی اس نے کشمیر میں اپنی سرکار کی شروعات دہشتگردی اور خون خرابے سے کی جو کابل کے رولرز تھے خود افغان سولجرز نے ہی لوگوں کو لوٹنا شروع کیا دہشت کا ماحول ایسا بن گیا تھا کہ کشمیر کے لوگ اپنے گروہ میں بھی سیف نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ افغانی حکومت کے اس دور میں ویسے تو سارے مذاہب کے لوگ کشمیر میں ظلم و ستم کے شکار رہے ہیں لیکن جو افغان ظلم کے چیف وکٹمز رہے ہیں وہ ہیں ہندوز، شیاز اور بومباز آف جہلم ویلی افغانیز کے اس ظلم کے دور میں ایک ہندو گورنر بھی کشمیر میں منتخب ہوا تھا جس کا نام اراجہ سکھ جیون مل ہے کہا جاتا ہے کہ صرف اس کی سرکار میں کشمیر کے لوگ سکون و اتمنان سے رہے لیکن اس ہندو گورنر سکھ جیون مل کو بھی احمد شاہ عبدالی کے سامنے ہار کا سامنا کرنا پڑا افغان حکومت میں ہی امیرہ قدل کی تعمیر افغان گورنر امیر خان جوان شیر نے 1774-1777-80 میں کی اور ساتھ ہی جہلم پر شیرگڑی فوٹ بھی تعمیر کروایا امیر خان جوان شیر نے نالا امیر خان کنال کے ذریعے آنچار اور ڈال لے کو آپس میں لنک کیا امیر خان کو دلیر جنگ بھی کہا جاتا ہے افغان گورنر اس میں سے اتا محمد ایک بہترین اور ٹولرنٹ گورنر تھا اس نے خود کو کابل کی حکومت سے آزاد ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہاں کے صوفی پیر شیخ نوردین ریشی کے نام کی کوئی نظبی جاری کی تھی اس کی سرکار میں کافی ترقی دیکھنے کو ملی تھی اس نے سوپور اور باراملا میں کلہ بندی کروائی اور کوہی ماران کے ٹاپ پر ایک مضبوط کلہ تعمیر کروایا کشمیر میں افغانز کا آخری گورنر جببار خان تھا جس کے دوری حکومت میں سکھز کے رنجیت سنگھ نے فائنلی ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی میں کشمیر کو اوکیپائی کر کے لاہور دربار کا حصہ بنایا تھا جببار خان صرف چار مہینے کے لیے کشمیر میں گورنر کے طور پر رہا پتھان یعنی افغان رول ان کشمیر is remembered only for its cruel rulers افغان حکومت کی دہشت کی وجہ سے دو کشمیری جن کے نام پنڈت بیربل دھر اور اس کا بیٹا پنڈت الراج کاگ دھر لاہور پہنچ گئے اور وہاں مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کشمیر پر قبضہ کرنے کی درخواست کی تاکہ کشمیری لوگوں کو افغان حکومت کے ظلم سے نجات ملے تو مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تیس ہزار سکھ سولجرز کی فوج کو ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی میں کشمیر کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور سکھز نے ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی کی بیٹل اپ شپین میں کشمیر کو اپنے قبضہ میں لے کر لاہور دربار کا حصہ بنا لیا اس ٹائم جو افغان حکمران تھا وہ تھا ایوب شاہ اور کشمیر میں اس کا گورنر تھا جببار خان اور اس طرح سے کشمیر میں مسلمانوں کی پانچ سو سال کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور سکھ رول کی شروعات ہوتی ہے سکھز نے کشمیر میں ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی سے لے کر ایٹین ہنڈرڈ فورٹی سکس ایڈی تک حکومت کی سکھ حکومت کے ان ستائی سالوں میں یہاں دس سکھ گورنروں نے کشمیر میں سکھ سرکار چلائی اور جو سکھ حکومت کا پہلا گورنر تھا اس کا نام دیوان موتی رام تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ کا جنم سیکنڈ آف نومبر سیونٹین ہنڈرڈ ایٹی ایڈی میں ہوا اس کو بچپن میں چکن پاکس بیماری کی وجہ سے ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی اور صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا اس نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی تقریباً بیس کی تعداد میں اور جو اس کی آخری بیوی تھی اس کا نام ارانی جند یا جندنکور بتایا جاتا ہے رنجیت سنگھ کے والد کا نام مہان سنگھ تھا جو کہ سکھر چکیے مسل کا لیڈر تھا اور ماں کا نام اراجکور تھا اس وقت پنجاب بارہ مسلز یعنی کونفیڈریسیز میں بٹا ہوا تھا اور ہر مسل یعنی کونفیڈریسی کا اپنا ایک رولر ہوتا تھا تو انہی بارہ مسلز میں سے ایک مسل سکھر چکیے مسل بھی تھا جس کا لیڈر مہان سنگھ تھا جب رنجیت سنگھ بارہ سال کا تھا تو اس کے والد مہان سنگھ کی موت ہو گئی جس کے بعد اس کی ماں راجکور نے ہی رنجیت سنگھ کی دیکھ بال کی رنجیت سنگھ نے سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن ایڈی میں افغان حکمران زمن شاہ سے لاہور کو فتح کیا تھا اس کے بعد ایٹین ہنڈرڈ نائنٹین ایڈی میں کشمیر کو فتح کر کے لاہور دربار کا حصہ بنا لیا ایٹین ہنڈرڈ تھرٹی فور ایڈی میں لڈاک، زنسکر اور بلتستان سیخ کمانڈر زوراور سنگھ نے فتح کر کے سیخ ایمپائر میں شامل کیے سیخ حکومت میں سیٹی کا نازم اور منتظم ایک آفیسر ہوتا تھا جس کو کوٹ وال بولتے تھے لاہ اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ ایک آفیسر کو چنتے تھے جس کو تھانے دار کہا جاتا تھا سیخ حکومت میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ آفیشل تھا اس کو وزیر کہتے تھے اور ادھو واز اپوائنٹڈ ایز وزیر بائی رنجیت سنگھ اب جو مہاراجہ کا مذہبی صلاحکار ہوتا تھا اس کو کل پروہت کہتے تھے میاں سنگھ ایک قابل اور بہترین سیخ گورنر رہے ہیں جو کولنل کے نام سے لوگوں میں مقبول تھے میاں سنگھ نے ہی ریونی سسٹم کو آز سیرناؤ ترتیب دیا اس نے مناسب وزن اور پائمائش متعارف کروائیں اور جو بھی میڈل مین کوئی گڑ بڑ کرتے اس کو خوب سزا ملتی اس نے پوری کوشش کے ساتھ تجارت سنت اور زراعت کو پھر سے زندہ کر کے اقدام اٹھائے اون اپریل ٹونٹی فیفت ایٹین ہنڈرڈ نائن ایڈی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ٹریٹی اپ امریت سر سائن کی جس میں یہ لکھا تھا کہ جو ستلوج ریور ہے اس کے نورت میں سکھز کی حکومت رہے گی اور ستلوج ریور کے سوٹ میں بریٹشورز کا راج رہے گا اور یہ بھی لکھا تھا کہ دو پارٹیز میں سے کوئی بھی اس اگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کرے گا یہ اگریمنٹ رنجیت سنگھ اور چارلز ٹی مٹکوف کے درمیان ہوا تھا یہ ٹریٹی اپ امریت سر بہت امپورٹنٹ ٹریٹی ہے کیونکہ آگے چل کر یہی ٹریٹی وجہ بن جاتی ہے فرسٹ انگلو سکھ وار کی 1830 ایڈی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہرمندر صاحب ٹیمپل کو باہر سے گولڈ فائل کی کوٹنگ چڑھائی تھی اس لئے اس کا نام گولڈن ٹیمپل امریت سر پڑ گیا گولڈن ٹیمپل کو تعمیر کیا تھا سکھوں کے پانچویں گرو گرو عرجن دیو نے سکھ حکومت کے دور میں ہی 1832 ایڈی میں ایک فرانس کے علم طبیعات کے ماہر یعنی نیچرلیسٹ وکٹر جیک ماؤنٹ کشمیر آئے تھے to carry out botanical survey 1838 ایڈی میں ٹریٹی آپ ٹرائپارٹائٹ سائن ہوئی جس میں تین پارٹیز نے دستخط کیے یہ ٹریٹی بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی رنجیت سنگھ اور افغانس کے درمیان ہوئی تھی 1808 ایڈی میں بیٹل آپ گمت میں رنجیت سنگھ کو گولاب سنگھ نے اپنی جنگی مہارت دکھا کر کافی متاثر کیا تھا جس کی وجہ سے رنجیت سنگھ نے گولاب سنگھ کو 1809 ایڈی میں اپنی آرمی میں بھرتی کیا تھا اس کے بعد رنجیت سنگھ نے 17 جون 1822 ایڈی میں گولاب سنگھ کو جمہو کا مہاراجہ بنا دیا اور دریائے چناب کے کنارے اخنور میں جیو پوٹا ٹری کے نیچے گولاب سنگھ کی تاج پوشی کی گئی سیکھ حکومت کے دوران ہی ایسٹ انڈیا کمپنی کے دو بریٹش آفشلز کشمیر آئے تھے جن کے نام مسٹر ویلیم مورکرافٹ اور مسٹر رینل ٹیلر ہیں ان کے مشاہدے کے مطابق کشمیر اور یہاں کے لوگوں کے خستہ حالات تھے گربت اور بھوک ہر طرف چھائی ہوئی تھی گاؤں بلکل ویران پڑے تھے اور لوگ مختلف بیماریوں کے ساتھ لڑ رہے تھے سیکھ رولورس جو کی کشمیر سے بہت دور لاہور میں رہتے تھے کشمیر کے لوگوں کے حالات کی طرف دیان ہی نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے کشمیری لوگوں کی زندگیاں بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی کشمیر کے لوگوں کے لیے سیکھ رول بھی آپریسیو ہی ثابت ہوا سیکھز کے دس گورنرس میں سے صرف لاسٹ کے دو گورنر مسلم تھے سیکھز کے اس دور میں کشمیر کے لوگوں کو بہت ساری قدرتی آفات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے کہ پری میچور سنو فالز جس کی وجہ سے پکے ہوئے کراپز بھی تباہ ہوتے اور لوگ فیمینز کا شکار ہوتے فیمینز کے وجہ سے پھر مختلف بیماریاں جیسے کولرا اور پلیگ لوگوں پر حاوی ہو جاتی اور لوگوں کی جانے جاتی تھی بہت سارے کشمیری لوگوں نے سکھوں کے اس سخت دور میں انڈیا کی طرف مائیگریشن کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو لاسٹ سپاؤز تھی اس کا نام رانی جند یا جندنکور تھا اس نے دھولیپ سنگھ کو 1838 ایڈی میں جنم دیا اس کے بعد 1839 ایڈی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت ہوتی ہے رنجیت سنگھ کی موت کے بعد پنجاب میں سکھ آرمی نے بگاوت کی جس کی وجہ سے پنجاب میں کنفیوجن کا دور شروع ہو گیا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد 1839 ایڈی میں اس کے بیٹے خڑک سنگھ نے حکومت سنبھالی لیکن اس کو قید کر لیا گیا جس کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے پرنس نونیحال سنگھ نے 1839 ایٹین ہنڈرڈ فورٹی ایڈی میں حکومت سنبھالی نونیحال سنگھ کی موت کے بعد اس کی ماں یعنی خڑک سنگھ کی وائف چاندکور نے 1840 ایڈی میں حکومت سنبھالی فار ٹو اینڈ ہاف منتز یعنی ڈھائی مہینے کے لیے چاندکور نونیحال سنگھ کے انبورن چائلڈ کے بیہا پر بطورے ریجنٹ بھی رہی لیکن 1841 ایڈی میں شیر سنگھ جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ایک اور بیٹا تھا نئے حکومت سنبھالی اور 1841 ایڈی سے لے کر 1843 ایڈی تک حکومت کی جب 1843 ایڈی میں اس کا قتل کر دیا گیا اس کے بعد 1843 ایڈی سے لے کر 1846 ایڈی تک دھولیب سنگھ جو اس ٹائم محض پانچ سال کی عمر کا بچہ تھا کو مہاراجہ بنایا گیا اور رانی جند یعنی جندن کور بطورے ریجنٹ اور ہیرا سنگھ ڈوگرا بطورے وزیر منتخب کیے گئے لیکن ہیرا سنگھ ڈوگرا کو 1845 ایڈی میں قتل کر دیا گیا اس لئے رانی جند کے بھائی جواہر سنگھ کو نیا وزیر منتخب کیا گیا جس کی موت 1845 میں ہی ہوئی اور لال سنگھ کو نیا وزیر بنایا گیا دھولیب سنگھ کی آرمی کا کمانڈر تیجہ سنگھ تھا اور سکرول کا جو آخری گورنر تھا اس کا نام شیخ امام الدین تھا اندہ یر 1845 ایڈی 1845-1846 ایڈی میں پہلا انگلو سکھوار ہوتا ہے جس کی وجہ 1809 ایڈی کی ٹریٹی آف امریت سر تھی بریٹشیرز نے سکرول پر الزام لگایا کہ سکرول نے اس 1809 ایڈی کی ٹریٹی کی خلاف ورزی کی ہے سکرول کی طرف سے دھولیب سنگھ لال سنگھ اور تیجہ سنگھ انگریزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے لیکن سکرول کو اس فرسٹ انگلو سکھوار میں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد سکرول اور بریٹشیرز کے درمیان ایک پیس ٹریٹی جسے ٹریٹی آپ لاہور کہتے ہیں سائن ہوتی ہے اور وار انڈیمنٹی کے طور پر انگریزوں نے ایک کروڑ روپے کی مانگ کی اس ٹریٹی کے تحت بریٹشیرز نے دھولیب سنگھ کو ایز ایک کنگ ایکسپٹ کیا اور رانی جنڈ کو ایز ریجنٹ ساتھ ہی بریٹشیرز نے سکھ آرمی کی تعداد کم کرنے کی مانگ بھی کی اور بریٹش آرمی کو بھی سکھ آرمی میں بھرتی کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں نے اپنا ایک ریزیڈنٹ بھی سکھ دربار میں موجود ہونے کی مانگ کی جس کے بعد سر لورینس سکھ دربار کا سب سے پہلا ریزیڈنٹ بن جاتا ہے ٹریٹی آپ لاہور کے کچھ دن بعد ہی راجہ گلاب سنگھ اور انگریزوں کے بیچ سکسٹین مارچ 1846 ایڈی کو ٹریٹی آپ امریت سر سائن ہوتی ہے جس سے کشمیر کو گلاب سنگھ کو بیچا گیا اور اس طرح سے ایک نئی ڈائناسٹی کا رول کشمیر میں شروع ہوتا ہے دوستو آج کے لیکچر میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اس لیکچر کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے ساتھ ہی جن لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھی جلدی سے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبائیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ